علامہ بدر الدین عینی لکھتی ہیں کہ جمہور علامہ کی رائے یہ ہے کہ حضرت خضر زندہ ہے زندہ ہے جیسے پیچھے حضرت مجدد پاک کا مگر اس میں بھی وہ فرماتے ہیں کہ ان کی روح کو یہ تصرف دیا گیا ہے کہ جیسے وہ زندہ پچھلے بیان میں یہ بات گزری تھی تو علامہ بدر الدین عینی محقق علی الاطلاق آپ فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ حضرت خضر زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے ایک قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے لئے دعا کی تھی تو ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ان کو اتنی لمبی عمر دی گئی ہے کہ یہ قیامت تک زندہ رہیں گے آدم علیہ السلام اور ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے آبِ حیات پیا تھا جس کی وجہ سے ان کو اتنی لمبی زندگی دی گئی ہے تو اسی طرح علامہ یحیٰ بن شرف نوی وہ بھی لکھتی ہیں کہ جمہور علماء مفسرین ان کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر زندہ ہیں اور ہمارے اندر موجود ہیں اور اولیاء صوفیاء عارفین جو ہیں عارفین صوفیاء ان کے درمیان یہ بات متفقن علیہ اور صوفیاء کی حضرت خضر کو دیکھنے ان سے ملاقات کرنے یعنی صوفیاء اور عرفہ کے درمیان یہ بات کہ صوفیاء اولیاء کی حضرت خضر اولیاء نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے اولیاء اکرام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے یہ امام نبوی رحمت اللہ علیہ لکھ رہے ہیں شرعہ مسلم شریف کے اندر کہ اولیاء کی خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کی وہ ملاقات بھی ہوئی ہے اولیاء اکرام کی جو صوفیاء ہیں اور وہ ان سے علم بھی حاصل کرتی ہیں حضرت خضر علیہ السلام سے اور ان سے سوال و جواب بھی ہوتی ہیں باتیں بھی ہوتی ہیں اور اس طرح کی حکایات وہ لکھتے ہیں امام نبوی کے یہ مشہوریں اور مقدس مقامات اور مواضع خیر میں ان کے موجود ہونے کے مطالق بے شمار واقعات ہیں مقدس مقامات کے پر وہ ملتیں نظر آتیں بات چیت کرتیں سوال جواب ہوتیں علم عطا فرماتیں کسی کو علم لدنی کی تربیت یا وہ الہامن ان کی دعا سے حاصل ہوتے ہیں تو وہ اولیاء اکرام جو ہیں ان کو دیکھتیں اور سنتیں اور سمجھتیں بہرحال اب علم لدنی یہ جو کہ ہم نے اسے ہم نے اپنے پاس سے اس کو علم لدنی عطا فرمایا تو مولا علی کاری لکھتی ہیں کہ علم ایک نور ہے جو اللہ تعالی مومن کے قلب میں ڈال دیتا ہے علم جنس ہے مومن کے قلب میں ڈال دیا جاتا ہے کیونکہ علم جنس ہے یہ کیا ہے یہ ایک نور ہے جو مومن کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے اور یہ علم اب جو اصل جو علم ہے وہ کیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوالیں آپ کے افعالیں جو آپ نے کہا اور جو آپ نے کیا یہ علمیں اور آپ کے احوالیں آپ کے اقوالیں آپ کے افعالیں اور آپ کے اخوالیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ علم لدنی وہاں سے نکلتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی صفات اس کے افعال اور احکام کی ہدایت حاصل ہوتی ہے اگر یہ علم یہ جو علم لدنی ہے یہ کسی بشر کے واسطے سے حاصل ہو تو پھر تو یہ قصبی علم ہے اور اگر یہ بغیر کسی واسطے کے حاصل ہو تو پھر یہ علم لدنی ہے اگر یہ علم کسی واسطے کے بغیر حاصل تو یہ علم لدنی ہے اور اس طرح یہ قصبی علم اچھا اور اب علم لدنی کی بے شمار ملالی کارینے کس میں لکھی ہیں وہ فرماتے ہیں وہی وہی بھی علم لدنی میں سے ہے الہام یہ بھی علم لدنی میں سے ہے اولیاء اللہ کی فراست یہ بھی علم لدنی میں سے ہے الہام وحی اولیاء اللہ کی فراست یہ علم لدنی کی اقسام ہے اور امام فخر الدین راضی نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنے پاس سے علم لدنی سکھایا تھا ہم نے ان کو اپنے پاس سے علم لدنی سکھایا تھا معلوم ہوا کہ یہ علم ان کو اللہ سے بغیر واسطے کے حاصل ہوئے تھے بغیر واسطے کے تو علم لدنی میں وحی بھی آ گیا الہام بھی آ گیا اور فراست بھی آ گیا اب اولیاء اولیاء اللہ کو بے شمار فراست اطاف فرمائی گئی فور اکزامپل خاجہ جنید بغدادی جب آپ کی شہرت ہو گئی لوگ آپ کا درست سنتے تھے آپ کا بیان سنتے تھے سید طائفہ خاجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تو ایک عیسائی جو ہے عیسائی وہ مسلمانوں کے بھیس میں آپ کے پاس آیا خاجہ جنید بغدادی کے پاس اور کہنے لگا کہ لوگ آپ کو اس زمانے کا شیخ کرتی ہیں کہ آپ اس زمانے کے شیخ ہیں خاجہ جنید بغدادی فرمانے لگے کہ یہ تو لوگوں کا حسن زان ہے کہ وہ مجھے زمانے کا شیخ کرتی ہیں تو اگر تم بھی یہی بات کہنے آئی ہو کہ آپ اس زمانے کے بہت بڑے شیخ ہیں تو جاؤ یہاں سے چلے جاؤ اپنا وقت ضائع نہ کرو اپنا وقت برباد نہ کرو لوگ کہتی ہیں تو کہنے ان کا حسن زان نہیں میں تو ایک عام سا بندہ ہوں میں تو ایک اللہ کا بندہ ہوں بس جو مقام شیخ ہے وہ بہت بلند ہے اور یہ شیخ کے مقام کا کون ذکر کر رہے ہیں خاجہ جنید بغدادی جو مقام شیخ ہے وہ تو بہت بلند ہے جو میری پونچ سے ہی باہر ہے یہ خاجہ جنید بغدادی فرما رہی ہے جنید بغدادی رحمت اللہ جو میری پونچ سے باہر ہے وہ شخص بولا کہ میں تو اصل میں نا اب وہ تھا عیسائی اور مسلمانوں کا بھیس بدل کر آیا تھا مسلمان کے بھیس میں تھا میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی تفسیر سمجھ نہیں آیا تھا تو نبی کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اتاکو فراست المؤمن فائنہو ینظر بے نور اللہ لوگو مومن کی فراست سے ڈرو مومن کی فراست سے ڈرو کیوں؟ کیونکہ لوگ ظاہری نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا چیز موجود ہے اور کیا چیز موجود نہیں ہے یہ اس بھیس کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے؟ مومن ہے یا کافر ہے؟ ایمان والا ہے یا منافق ہے؟ اپنا ہے یا غیر ہے؟ اس نے کہا حضرت میں تو آپ سے یہ حدیث سمجھنے کے لیے آیا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکو فراست المؤمن فائنہو ینظر بے نور اللہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے نور سے دیکھتا ہے تو اب عیسائی کی یہ بات جب سنی انخاجہ جنید بغدادی نے تو آپ نے اپنا سر جھکا لیا آپ مراقبے میں چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے سر اٹھایا تو آپ نے اس عیسائی نوجوان جو مسلمان بن کر آیا تھا مسلمانوں کے بھیس میں آیا تھا آپ فرمانے لگے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ تم مسلمان ہو جاؤ یہ سنتے ہی وہ بندہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا حاضرین میں چند لوگ ایسے تھے انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا سوال تو کچھ اور تھا تم نے تو کہا تھا کہ میں یہ حدیث سمجھنے آیا ہوں کہ مومن کی فرازت تو حضرت نے تمہیں اس کو حدیث کا درس دینے کی بجائے تمہیں یہ کہہ دیا تم مسلمان ہو جاؤ حالانکہ تم مسلمان کے بھیس میں تھے یہ کیا معاملہ ہے خاجہ جنیدی بغدادی نے تو کچھ اور ہی جواب دی ہے تو وہ شخص جو عیسائی تھا اور مسلمان من کر آیا تھا وہ کہنے لگا کہ خاجہ جنیدی بغدادی کا جواب بلکل درست تھا کیونکہ میں کئی دنوں سے اس کشمکش میں تھا میں کئی دنوں سے اس کشمکش میں تھا کہ میں اسلام کا جو گھر ہے میں اس میں داخل ہو جاؤں یا نہ داخل ہوں یا باہر ہی رہوں تو میں اس کشمکش میں تھا کئی روز سے کہ میں اسلام قبول کروں یا نہ کروں ایک طرف میرا دل کہتا تھا کہ نہیں آجاؤ اور دوسری طرف کوئی کہتا تھا کہ نہیں چلے جاؤ جنس ہے تو میرے پیچھے میرے گھر والوں کی زنجیریں بندی ہوئیں تھیں میرے پاؤں میں میرے آباؤ اجداد کی زنجیریں تھیں جو مجھے روک رہے تھے اسلام اور حق کی طرف آنے سے تو اس دوران میں نے یہ حدیث سنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میں حضرت کے پاس آیا کہ اس حدیث کی تفسیر کیا ہے کہ لوگوں مومن کی فراست سے ڈروں کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اس حدیث کی تو میں شیخ کے کشف باطنی کا یہ حال کہ وہ میرے دل اور دماغ کی کشمکش سے آگا ہوگا اور مجھے بتا دیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے واقعی مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو مجھے اس چیز کا پتا چل گیا مجھے اس چیز کا پتا ہے